اسلام علیکم ورکنٹی بیوٹی وید نالیج آئی ہوپ یوارال ویلی ڈوئی ڈوئنگ ریٹ اور جی میری بہنوں کے ساتھ ساتھ میرے بھائی بھی چاہتے ہیں کہ ان کے کلر میں بھی فیرنیس آئے اور ان کا کلر بھی وائٹ ہو تو آج ان کے لیے سپیشل ایک ریمیڈی لے کر آئی ہوں جو بہت اچھا افیٹ کرے گی میل سکن جو ہوتی ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے اور زیادہ ٹھیک ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر سے ڈاکنس کے جانا کافی پرابلمیٹک ہو جاتا ہے تو آپ ایزی وی میں جاتے ہوئے گھر میں رہتے ہوئے کس طریقے سے اپنی ڈاکنس کو ریموف کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آج ہم جس چیز کو استعمال کریں گے بہت ہی زیادہ بینیفیشل ہے اس کے بینیفیٹس بھی بہت ہیں کھانے میں تو یہ بہت ہی زیادہ بینیفیشل ہے لیکن لگانے میں بھی اس کے بہت اچھے ایفیکٹ ہوتے ہیں خاص طور پر جو سکن کی ڈیڈ لیئر ہوتی ہے اس کو ریموف کرنے میں بہت اچھا ایفیکٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ سکن کی ہائیڈریشن کا بھی خیال کرتی ہے سکن کو ہائیڈریٹ بھی کرتا ہے اس کے علاوہ یہ بہت زبردست قسم کا میجیکل ریزرٹ رکھتا ہے خاص طور پر اگر پیگمنٹیشن بھی موجود ہے تو ایک ہفتے کے استعمال دے اسے پیگمنٹیشن بھی ریڈیوز ہو جاتی ہے تو میل حضرات کی سکن کو وائٹ کرنا کونسی بڑی بات آ جاتی ہے تو جی اگر آپ چاہتے ہیں اپنی سکن کو کلیر اور سمودھ بنانا اور اپنی سکن کی وائٹننگ کو اور لائٹننگ کو انہینس کرنا تو سب سے پہلے جس چیز کو ہم لیں گے وہ ہیں رائس اور رائس سے بہت زبردست قسم کے پروٹینز ہمیں ملتے ہیں جو سکن کی فلیکسیبیلٹی کے لیے اور ہماری سکن کی وائٹننگ اور لائٹننگ ایفیکٹ دینے کے لیے بہت اچھا ایفیکٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ جو دوسرا انگریڈیٹ ہم ایڈ کریں گے وہ ہے جی پپایا پپایا کھانے میں زبردست قسم کا ایفیکٹ تو کرتا ہی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ پپایا کو کھا لیں تو آپ انٹرنلی طور پر کافی سٹروم ہوں گے آپ کا سٹرمک آپ کا لیور آپ کے ہارڈ اور آپ کا ور آر ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے اور جو اس کا پیل بچ جاتا ہے اوپر سے جو اس کا چھیلکہ اترتا ہے تو آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو یوٹلائز کریں تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت سے مستفید ہو سکے اور اس میں بھی بہت زیادہ منرلز وائٹامنز اور بہت زیادہ اس میں نیوٹریرز موجود ہوتے ہیں جو سکن کی ہیلتھ کے لیے سکن کی وائٹننگ کے لیے سکن کی سمودنس کے لیے بہت اچھا ایفیکٹ کرتے ہیں پپایا کا جو پیل ہوتا ہے اس کے بیچ میں بہت زیادہ منرلز موجود ہوتے ہیں اور بہت زیادہ سلسلک ایسڈ موجود ہوتا ہے سلسلک ایسڈ جو ہوتا ہے وہ سکن کو اوپر سے پیل آف کرنے میں اور سکن کو کلیر کرنے میں بہت اچھا ایفیکٹ کرتا ہے بڑی سے مہنگی سے مہنگی کی کریمز لے لیں آپ اس میں دیکھیں ایک انگریڈینٹ ایڈ ہوتا ہے سلسلک ایسڈ اور بہت زبردست قسم کا ایفیکٹ کرتا ہے اور آج کل چلنے والے بہت سے وائٹامنز اور بہت سے ایسڈ ایسے ہیں جو سکن کو وائٹننگ لائٹننگ اور برائٹننگ کے لیے بہت ہی ایکسپنسیف قسم کی کریمز میں یوز کے جاتے ہیں آپ گھر میں رہتے ہوئے آسانی کے ساتھ پپایا سے وہ ریزلٹ حاصل کر سکتے ہیں جو آپ کو مہنگی سے مہنگی کریم دیتی ہے تو جی ان دونوں چیزوں کو آپ نے سمپلی لے لینا ہے اور آپ نے میک شور کرنا ہے کہ پپایا کی جو پیل ہے وہ پہلے آپ نے واش کی ہو جو پپایا ہو وہ آپ کھا لیں دو سے تین سلائس آپ اس کے ڈیلی بیسیز پر اگر کھاتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ اس کے بینیفٹ ملیں گے اور اس کے جو پیل ہے جو آپ نے اس کا چھلکا اوپر سے اتارا ہوا ہے آپ اس کو رائس کے ساتھ بلینڈ کر لیں اور ایک اس کا پیسٹ بنا لیں اس پیسٹ کو جب آپ اپنی سکین کے اوپر اپلائے کریں گے تو اپنی سکین کے اوپر اس کو 30 منٹ سک سٹے دینا ہے آپ چاہیں تو اس کو مساج کر لیں آپ چاہیں تو اس کو رب آف کر لیں آپ چاہیں تو اس کو ایز ایز چھوڑ دیں اس کا کوئی آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ اپنا کام خود کر دے گا اور زبردست قسم کی وائٹننگ لائٹننگ اور برائٹننگ آپ کی سکین کے اوپر لے آئے گا وہ مرد حضرات جو بہت زیادہ دھوپ میں جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے پورس کافی زیادہ اوپن ہو جاتے ہیں تو اگر آپ اس کو ہفتے میں ایک دفعہ بھی یوز کر لیں گے اگر ویکنڈ پہ بھی آپ یہ ریمیڈی یوز کر لیں گے تو آپ کو پورا ہفتے کے لئے اپنی سکین کو منٹین کرنے میں اور آپ کی سکین کی ہلتھ کو سٹیور رکھنے میں بہت ہی زیادہ آپ کو اس کا ایفیکٹ ملے گا بہت ہی اچھی یہ ریمیڈی ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ اس کو گھر میں تیار کریں اور اپنی سکین کے اوپر اپلائے کریں اپنی سکین کے اوپر اپلائے کرنے کے بعد آپ اس کو 30 منٹس تک سٹے دے دیں اور اس کے بعد آپ اس کو ٹیپ وارٹر سے رنس کر لیں بہت ہی اس کا اچھا ایفیکٹ آتا ہے بہت ہی زبردست قسم کا ایفیکٹ آتا ہے اور بہت ہی زیادہ سکین ہیلڈی ہو جاتی ہے وہ میری بہنیں جو آفٹر پریگننسی کافی زیادہ پگمنٹیشن کے وجہ سے پریشان رہتی ہیں تو وہ بھی سٹیمیڈی کو یوز کر سکتی ہیں اپنی سکین کے اوپر اپنے فیس کے اوپر خاص طور پر جہاں پہ آپ کو پگمنٹیشن آ رہی ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو ملازمہ آ رہا ہوتا ہے اور جہاں پہ آپ کی سکین ڈبل ٹون ہو رہی ہوتی ہے آپ اس کو وہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں دو جی ہم اس کا بنا لیتے ہیں پیسٹ اور جی زبردست قسم کا اس کا یہ پیسٹ تیار ہو گیا ہے اور بلکل جی یہ بلکل یہ دیکھیں کریمی فارم میں آ گیا ہے اور ان دونوں چیزوں کو آپ نے بلینڈ کر لینا ہے اچھے طریقے جب آپ اس کو بلینڈ کریں گے آپ اس میں چاہے تو دودھ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور آپ سمپل پانی ڈال کے بھی آپ اس کو بلینڈ کر کے ایک پیسٹ تیار کر لیں تو جی یہ ایک پیسٹ تیار ہو گیا ہے آپ اس کو اپنی سکین کے اوپر اپلائے کریں میں آپ کے سامنے اس کو اپلائے کروں گے اپنی سکین کے اوپر اور اگر آپ ڈیلی بیسیز پہ کوئی ریمیڈی یوز کرتے ہیں تو ہفتے میں ایک دفعہ یہ والی ریمیڈی یوز کر لیں تاکہ آپ کی سکین کے اوپر جتنے بھی یہ ڈیڈ لیئر آگئی ہے اگر موجود ہے تو وہ وہاں سے ریڈیوس ہو جائے گی اور بہت ہی زبردست قسم کا اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے خاص طور پر جو تھک سکین ہو جاتی ہے یہ اس کو لائٹ کرنے میں اس کو سافٹ کرنے میں بہت اچھے ایفیکٹ کرتا ہے ایل بوز کی کافی زیادہ خواتینوں حضرات کی اور خاص طور پر نکلز کی جو سکین ہوتی ہے وہ کافی ٹھک ہو جاتی ہے تو اس کو کلیر کرنے کے لیے سمود بنانے کے لیے اور ڈاکنیس کو ریموو کرنے کے لیے یہ ریمیڈی بہت اچھی ہے وہ لڑکیاں جن کی شادی ہونے والی ہوتی ہے اکثر دیکھا ہے کہ وہ اوورال لڑکی بہت پیاری لگ رہی ہوتی ہے لیکن اس کے جو ایل بوز ہوتی ہے اور نکلز جو ہوتے ہیں وہ ڈاک نظر آ رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ اپنی شادی سے ایک ہفتہ پہلے یہ ریمیڈی کو سٹارٹ کر لیں اور دو سے تین دفعہ اپلائے کر لیں تو آپ کو بہت اچھے ایفیکٹ کرے گا اور اگر آپ اس پیسٹ کو لگانے کے بعد اپنی سکین کے اوپر میک اپ اپ لائے کریں گی تو آپ کے سکین کے اوپر چائنہ والا میک اپ آپ کا فرانس والا میک اپ بن جائے گا اس کے اتنے اچھے ایفیکٹ آئیں گے اور آپ کا جو میک اپ ہے بہت ہی اچھے طریقے سے آپ کی سکین میں ایبزوب ہوگا اور آپ کی سکین کے اوپر بہت ہی زیادہ سمودھ اور کلیر اس کا فینشنگ لکائے گی تو جس سکین کا ٹیکچر آپ کا جتنا سمودھ جتنا ہیلڈی اور جتنا گلوئی ہوگا اتنا ہی آپ کا میک اپ بھی اچھا لگے گا اور آپ کی سکین جتنی زیادہ ہائیڈریٹڈ ہوگی اتنی ہی زیادہ آپ کی گلو میں اضافہ ہوگا تو سکین کو ہمیشہ کے لیے ساف ستھا رکھنے کے لیے یہ بہت اچھی ہے یہ وہی چیزیں ہیں جو آپ گھر میں اکثر اور بیشتر گاربیج میں پھینک دیتے ہیں اور اس کو آپ نے پھینک نہیں ہوتا ہے تو اس کو اگر آپ یوٹیلائز کرنے ہیں تو بہت ہی اچھے ایفیکٹ آئے گا بہت ہی زیادہ منرلز وائٹامن سیسلک ایسیڈ اور ڈیفرنٹ وائٹامنز سے بھرپور یہ اس کا پیل ہوتا ہے پپایا کا اس کا استعمال بہت اچھے ایفیکٹ کرتا ہے نیک لائنز کو جن کی نیک بہت زیادہ ڈاک ہوتی ہے شوگر کی وجہ سے ڈیفرنٹ ہارمونل ایشیوز کی وجہ سے تو یہ اس کو بھی ریکاور کرتی ہے اکثر مرد حضرات کے اسکین کے اوپر بھی بہت سی لائنز موجود ہوتی ہیں تو آپ اگر ہفتے میں ایک تفہہ یہ ریمیڈی استعمال کر لیں گے تو آپ کے اوپر بھی بہت اچھے ایفیکٹ آج جائے گا اور مرد حضرات کیونکہ کام کرتے ہیں تو خواتین کو ہی چاہیے کہ ان کا تھوڑا سا تھوڑا سا زیادہ نہیں تھوڑا سا خیال کر لیا کریں تاکہ وہ بھی خوبصورت لگیں اور آپ کی شان میں بھی اضافہ ہو ہسمنٹ جتنا زیادہ نیٹ اینڈ کلینٹ لگے گا بیوی کی بھی اتنی ہی زیادہ تعریف ہوتی ہے اور اتنی ہی زیادہ اس کی ریسپیکٹ کی جاتی ہے معاشرے میں بھی اور خاندان میں بھی تو جی کوشش کیا کریں کہ اپنے لب ونس کو کا خیال کیا کریں انہیں بھی اچھے طریقے سے پیمپڑ کیا کریں تاکہ انہیں بھی احساس ہو کہ کوئی ان کا خیال کرنے والا ہے ان کا ساتھ دینے والا ہے ان کے ساتھ چلنے والا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ دلوں میں جگہیں پیدا کرتی ہیں تو کوشش کیا کریں ایک دوسرے کے دل میں جگہ پیدا کریں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے چلیں اور ایک دوسرے کو اچھا فیل کروائیں تاکہ آپ کی زندگی بھی خوشگوار ہو اور آپ کے اردگیت کے جو لوگ ہیں وہ بھی آپ کو دیکھ کے سبق حاصل کریں اور وہ بھی اپنی زندگی میں بہتری لاسکیں تو جی اس ٹینشن بھری دور میں آپ اپنے آپ کو بھی خوش رکھیں اس ریمیڈی کو بھی استعمال کریں اور اس کا فیڈبیک مجھے کومنٹ باکس میں دیں اور اس ریمیڈی کو آپ یوز کرنے کے بعد مجھے اس کا ضرور فیڈبیک بتائیے گا مجھے نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ